اس سمیں کی بڑی خبر آ رہی ہے اور بڑی خبر یہ ہے کہ ہریانا میں نائٹ کرفیول لگ چکا ہے جیسا کہ تھوڑی دیر پہلے ہی ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ہریانا میں کرونا کے جو کیسیز ہیں ان میں کافی تیزی سے وریدی ہو رہی تھی کرنال میں ہی آج ریکوڈ توڑ کیسیز کرونا کے سامنے آئے تین سو اٹھائیس ماملے کرونا کے آج کرنال میں سامنے آتے ہیں اور کنفرم جانکاری کرنال کے ڈپٹی کمیشن نشاند کماری عادف جی سے ہماری خود فون پر بات چیت ہو چکی ہے اوڈر کی کوپی میں بھی آپ کو دکھانا چاہوں گا اوڈر کی کوپی بھی ہمارے ایک بات سے پہنچ چکی ہے اور اسمیں کرنال بیکنگ نوز پر اب سب سے پہلے ہریانا سرکار کے اس اوڈر کی کوپی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے جو نائٹ کرفیو ہے لگا دیا گیا ہماری آپ سبھی سے ہاتھ جوڑ کا رپیل جتنے بھی لوگ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اس ویڈیو کو جارہ سے جارہ جارہ جرور شرکی دیکھا کیونکہ کرنال میں بھی لگا تار کرونا کے جو آنکڑا ہے لگا تار بڑھ رہا ہے تین سو اٹھائیس کرونا کے کیسی سامنے آئے اس میں موجود ہے کرنال کے کلپنا چاولہ میڈکر کولیج اوڈر کی سکاری ہو اسپیٹل میں جہاں سے ہم آپ کو دن ہے تو یعنی کی جانکاری لوگوں کے پاس اتنی نہیں پہنچ پائے گی تو وہاں پر مجھے لگتا ہے کہ پرشاشن سمجھائے گا بازار میں جا کر دکانے بند کروائے گا انہیں بتائے گا کی نائٹ کرفیو لگ گیا ہے آپ لوگ فیلحال جو ہے وہ مارکٹ کے اندر مت نکلیے بازار بند رکھیے دکانے بند رکھیے کیونکہ پہلے دو تین دن جو ہوتے ہیں وہ کمل سمجھانے کے ہوتے ہیں اور جب لوگ نہیں سمجھتے تو پھر کاروائی ہوتی ہے وہ فائن کے جریعے ہو سکتی ہے یا پھر وہ اور جو تمام طریقے ہیں پولیس اور پرشاشن کے پاس ان طریقوں سے ہو سکتی ہے یہ بات پہلے بھی ہم لگاتار بات کر رہے تھے جب بھی کرونا کے معاملوں کا اپ ڈیٹ ہم کرنال کے لوگوں کو دیتے تھے ہریانہ کے لوگوں کو دیتے تھے تو یہ بات جرور ہم اس کے اندر بتاتے تھے کہ نائٹ کرفیو لگ سکتا ہے سیچویشن پر ڈیپینڈ کرے گا اور وہ سیچویشن لگاتار اب گمبیر ہوتی ہوئی نظر آ رہی تھی کیونکہ 328 ماملے اس ویو کے سب سے زیادہ ماملے ہیں تو ایسے میں سمجھنا ہوگا کہ گمبیرتہ کتنی زیادہ ضروری ہو جاتی ہے پرشاشن جس طریقے سے سرکار نے سکول بند کر دیئے تھے اور یہاں پر آج ہم نے دیکھنے کو ملا کہ سکول سنچالک نیجی سکول سنچالک آتے ہیں کہ نہیں ہم سکول کھولنا چاہتے ہیں پر آج ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے ماملوں کے حساب سے دیکھا جائے تو یہاں پر مجھے لگتا ہے نیجی سکول سنچالکوں کو مان جانا چاہیے جو سرکار کی بات ہے اس پر کیونکہ ماملے لگاتار بڑھ رہے ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ جیسے چنڈگڑ میں نائٹ کرفیو لگا تھا دلی کے اندر نائٹ کرفیو لگا تھا اور اس کے ٹچ کرتا ہوا علاقہ ہریانہ ہے تو یہاں پر بھی نائٹ کرفیو لگا دیا گیا ہے تو ایسے میں اب جب وریدی ماملوں کے اندر آ رہی ہے تو یہاں پر پرشاشن کے ساتھ ساتھ لوگوں کو گمبیر ہونے کی ضرورت ہے خاص کر ماس کو لے کر مجھے لگتا ہے آج نو بجے ہمیں کور پورا کرنا پڑے گا دیکھنا پڑے گا بازار کی کیا ستیتی ہے لوگوں کی کیا ریاکشن ہے پرشاشن کیا کہتا ہے ایک سوال میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا ہم کافی سمیہ سے کرونا کیا کورو کیا کورو کی بڑھ رہی ہے کہ کورونا کچھ بھی نہیں ہے یہ تو پرشاشن کا ہے سرکار کا ہے لالچی لوگوں کا ہے لالچی دیکاریوں کا ہے بنایا ہوا ہے کہ صرف اپنی جیبے گرم کی جائے ایسا کچھ پرسینٹیج ہو سکتا ہے لیکن اتنا نہیں ہے کیونکہ اب لوگوں کو نیگٹیوٹی سے باہر آ کر دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کل پانچ لوگوں کی موت ہوئی ہے پانچ لوگوں میں سے تین چار لوگ بیمار تھے بجرگ تھے اور پانچوں کے پانچوں ساٹھ سال سے عمر کے تھے ساٹھ پچھتر ستر سال کے تھے جن کے موت ہوئی ہے لیکن سب سے بڑی بات ہے پہلے بھی ہم نے بتایا تھا کہ کورونا کے کیسز ہوتے ہیں جن کے ملوٹی ویک ہے ان کو نقصان زیادہ پوچھاتا ہے اگر آپ بیمار ہیں اور اگر کورونا اگر آپ کو ہو گیا تو اس کا نقصان آپ کے پریوار کو آپ کے بجرگوں کو شہنا کر پر سکتا ہے تو لوگوں کو کہیں نہ کہ اس چیز پر دھیان دینا چاہیے نیگٹیوٹی کو چھوڑ کر سابدھانیاں بھرتنی چاہیے بلکل بلکل صحیح کا کمل آپ نے یہاں پر یہ چیز اپنے مائنڈ سے نکالنی ہوگی کہ کورونا کچھ نہیں ہے ماملے اتنے ایسے نہیں آتے ہیں کوئی بات ہے تب ہی ہو رہا ہے اتنے لگاتار کیسز آ رہے ہیں کچھ تو ہے اور دوسری ویو کے اندر وہ اور زیادہ خطرناک ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے تو یہاں پر لوگوں کو سمجھنا ہوگا تمام سابدھانیاں اپنانی ہوں گی مجھے لگتا ہے آنے والے دنوں میں یہ جو کارکرم ہو رہی ہیں جو وہ شادی بیعہ کا کارکرم ہے دھارمی کارکرم ہے یا پھر ساماجی کو راجنیتی کارکرم ہے ان پر سرکار شاید پابندی لگا دے کیونکہ جس طریقے سے سو ڈیڑھ سو دو سو کی گیترنگ میں سرکار ابھی کہہ رہی ہے کہ کام کر لے کہ اتنے لوگ آ سکتے ہیں کسی کارکرم میں کہ ابتہ آنے والے دنوں میں شاید وہ بھی بند ہو جائے آج پہلا دن ہے اسے دیکھنا ہوگا اچھے سے سمجھنا ہوگا لوگوں کو پرشاشن کو میڈیا کو اور اس کے بعد دو یا تین دن کے بعد ہم اچھے طریقے سے جو ایک تصویر ہے کرنال شہر کی وہ دکھا سکتے ہیں کہ نو بجے جو نائٹ کرفیو لگا ہے وہ کرنال کی تصویر میں کس طریقے سے نظر آ رہا ہے بلکل کہیں نا کہ نقصان جو ہے ہوتل انڈسٹری کو ویپاریوں کو آنے والے سمجھ میں اٹھانا پڑ سکتا ہے جس طرح سے ہریانہ سرکار سکت ہو رہی ہے کیونکہ ہمارے پاس کافی میریجیز کے کافی فنکشنز کے کارڈ آئے ہوئے لوگوں کے شہر میں کافی شادی آئے لوگوں نے بڑے بڑے ہوتل سویں بکنگ کی ہوئی ہے دیسٹینیشن ویڈنگز پلان کی ہوئی ہے تو کہیں نا کہ پریشانی ان کے لئے ضرور بڑھ سکتی ہے جسے صاحب سے نائٹ کرسوی لگا دیا ہے یا تو ان کو سمیں پہلے کرنا پڑے گا یا تو گر رات کی شادی جیسے کی ہے نو بجے تو لوگ دنے پر جاتے ہیں اور نو بجے تک کرسوی لگا دیا گیا ہے جنہیں بھی لوگ ان کے پریوار کے سڑکوں پر نکلیں گے تو پولیس ان کو روک سکتی ہے ان سے پوچھ سکتی ہے کہ آپ بارہ بجے کہاں سے آ رہے ہیں تو پریشانی بڑھ سکتی ہے تو ہو سکتا ہے کہ شاید ان کو چھے سے نو بجے اپنی پارٹی کا جو ہے ٹائمنگ کرنا پڑ سکتا ہے یا تھوڑی سکتا ہی پریشانسین ضرور کرے گا کمل صحیح آپ نے یہ سمجھ نہ ہوگا یہ کیونکہ یہ دو یا تین دن کے اندر چیزیں سپسٹ ہو پائیں گی اس کے بارے میں جلد باجی کے اندر کچھ کہنا وہ گلت ہو سکتا ہے یا تو یہ ہو سکتا ہے جس طریقے سے آپ نے بتایا کہ چھے سے نو پانچ سے نو چار سے نو چار پانچ گھنٹے میں آپ اپنی میریج کو نپٹا لیجئے یا پھر اس طریقے سے ہوتا ہے کہ دو سو لوگوں کو آپ نے کارٹ دے رکھے ہیں تو آپ وہاں تک میسج پہنچا دیجئے کہ یا تو آپ کا دو دن فنکشن رکھا جائے گا یا پھر آپ کا ایک ہی دن فنکشن رکھا جائے گا لیکن وہ دو سٹیجز میں رکھ دیا جائے گا ایک کا صبح ایک کا شام کو جس طریقے سے سکول چلانے کی بات کی جاری تھی یا پھر یوں کہ کہہ دیا جائے گا کہ گیسٹ کم ہی آئیں گے تو یہ جو تمام چیزیں ہیں ان کو سمجھنا ہوگا کہ پرشاشن کہاں کہاں پر سکت ہوتا ہے کیونکہ کمل جس طریقے سے ماملے بڑے ہیں اس طریقے سے ایسا پہلے ہی دن سے لگ رہا تھا کہ سرکار سکت قدم اٹھائے گی اور وہ سکت قدم سکول بند کرنے کو لے کر ہوئے دھار میں ایک راجنیتک کاریکرموں میں جو سٹریندھ کم کر دی گئی ہے اس کو لے کر ہوئے اور اب جو نائٹ کرفیو کا فیصلہ یہ گیا ہے کیونکہ ہم رو جانہ دیکھ رہے تھے کہ چنڈیگڑ کے اندر نائٹ کرفیو لگ گیا ہے دلی کے اندر لگ گیا ہے تو آپس میں بھی بات ہوتی تھی کیا ہریانہ میں بھی لگے گا مارکٹ میں آپ جاتے تھے میں جاتا تھا تو لوگ ابھی بھی یہ سوال پوچھتے ہیں کیا لوگ ڈاؤن لگے گا کیا نائٹ کرفیو لگے گا تو نائٹ کرفیو والی بات تو سامنے آگئی ہے لوگ ڈاؤن کی بات سرکار ہی جانتی ہے کہ لگائے گی اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہریانہ میں لوگ ڈاؤن نہ لگے تو اس کو لے کر آپ سبھی کو جاگرک ہونے کی ضرورت ہے آپ سارا کچھ سرکار پر نہیں چھوڑ سکتے اگر آپ بغیر ماس کے باہر گومیں گے اگر آپ سوچل ڈینسی ڈسٹینسنگ کا پالا نہیں کریں گے بیڑ بڑھ والی علاقوں میں اگر آپ بے فکری سے گومیں گے تو کرونا کے کیسیز بڑھیں گے ہی ہمیں آپ سبھی کو جاگرک ہونے کی ضرورت ہے سبھی کو alert رہنے کی ضرورت ہے اگر ہم سبھی جاگرک ہوں گے تب ہی جا کر ہم اس لوگ ڈاؤن کو ختم کر سکتے ہیں لوگ ڈاؤن یعنی کی نہیں لگنا چاہیے ہریانہ میں نائٹ کسو لگ گیا لیکن وہ اسی لئے لگا کیونکہ لوگ نیگٹیو چیزیں سوچ رہے تھے لوگ نیگٹیو چیزیں لوگ لگاتار یہ کہتے تھے کہ یہ کرونا کچھ بھی نہیں ہے لوگ کہہ رہیتے لگاتار کچھ بھی نہیں ہوگا لیکن deaths کیسے ہو رہی ہیں ایسا نہیں ہے کہ وہ پانچ کے پانچ لوگوں میں سے کوئی بیمار نہیں ایکشن ہے ساس نہ آنا کرونا کا کیونکہ وہ کسی بیماری میں نہیں ہوتا وہ سیدھا کرونا میں ہوتا ہے کہ لنگ ساپ کے دو یا تین دن میں فنیش ہو جاتے ہیں آپ کیا میں جو جاتے ہیں کہ آپ ساس نہیں لے پاتے اور اس کا کوئی علاج نہیں ہے کوئی بھی تکلیف آپ کو بکھار ہو رہا ہے آپ کو ساس سڑھ رہا ہے تورنت کرونا کو بھی ٹیسٹ کرائیے اگر آپ رہے تو نہیں ہے صرف ساب دھانی بھرت نہیں ہے ساب دھانی کیا ہے کہ آپ گھر سے باہر نکلیے آپ لگا کر نکلیے آپ گھر سے باہر نکلیے ماسک لگا کر نکلیے آپ گھر میں آتے ہیں رات کو دکان پر جاتے رات کو نو بجے دکان بند کر آتے آٹھ بجے شروع بند کر آتے آپ گھر آئیے گھر آئیے آرام سے فریش ہو یہ نہ بشواس ڈلاتا ہے کہ کرنال بیکنگ نیوز کی پوری ٹیم اس کرونا پیریٹ میں بھی کرنال وی حریانہ کے ہر ایک شخص کے ساتھ 24 سکتے شروع کی تھی سب سے آپ لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ کرونا کے جو cases لگات بڑھ رہے ہیں اس کو لے کر ہمیں ساب دھانیا برت ویڈیو